ایک کار گزاری بھی ہے کہ میں کرتار پر گیا تھا کرتار پر کا پتہ کیا ہے؟ سکھوں کا سب سے بڑا گردوہ ہے گرو نانک مسلمان تھے پتہ نہیں ہے سکھ مذہب کہاں سے بن گیا نانکانہ صاحب میں پیدا ہوئے تقریباً کوئی دس سال مکہ میں گزارے ہوئے پوری دنیا کی سیاحت کرتے ہوئے آخری زندگی کے اٹھارہ سال انہوں نے کرتار پر میں گزارے اور نانکانہ سے دس اندرہ کلومیٹر اس وقت وہ جنگل ہی ہوگا وہ پتہ نہیں کیا کرتے تھے تو ان کے گرو نے بتایا کہ وہ یہاں کھیتی باڑی کرتے تھے اور وہ آئے تھے وہاں پندرہ سو اکیس میں جب ابھی مغل بھی نہیں آئے تھے بابر نے پہلا حملہ کیا ہے پندرہ سو چوبیس میں پانی پتھ کی لڑائی ہوئی اس کی ابراہیم لودھی سے جس میں ابراہیم لودھی کو شکست ہوئی اور بابر کی حکومت قائم ہوئی تو وہ اس سے بھی تین سال پہلے جب ان کا انتقال ہوا یہ ان کی روایت ہے مجھے لگتی تو نہیں کہ یہ صحیح ہے مسلمان اور ہندو میں جھگڑا ہو گئے ایک نے کہا ہم مسلمان ہیں ہم تفن کریں ہندو نے کہا ہندو ہیں ہم جلائیں تو فیصلہ چلو صبح دیکھیں گے کیا کرنا ہے تو صبح ہوئی تو ان کی لاش قائب تھی تو ان کے صرف ان پر پڑی چادریں پھول تھے تو آدھے پھول اور چادریں مسلمانوں نے قبر بنا دی وہ قبر وہاں بنی ہوئی ہے اور آدھے پھول اور چادریں ہندو نے چلا دی وہاں سمادھی بنی ہوئی ہے تو وہ ان کے لیے ایسے ہیں جیسے ہمارے لیے مکہ اتنا مقدس ہیں ان کے تو وہ ان کے جو گروہ تھے انہوں نے اتنا استقبال کیا ایسے آگے پیچھے اور سنتالیس اکڑ میں وہ بنا ہوا ہے سنتالیس اکڑ انہوں نے پھرا 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 میری مت مار دی سکتا اور وہاں بغیر ٹوپی کے نہیں جا سکتا جوتا بھی نہ ہو جرابیں بھی نہ ہو ننگا سب بھی نہ ہو وہاں سب ٹوپیوں ہوئے ہیں وہاں ٹوپیوں پڑھی ہیں وہ پہن لیتے ہیں تو وہ لے گئے اپنے گروہ دوارے میں جس میں وہ انیس سو اکیس میں مہاراجہ پٹیالہ نے بنایا تھا تو وہاں ان کی نفلی عبادت ہو رہی تھی نفلی عبادت کیا تھا یہ ہارمونیم اور تبلیب کے ساتھ ایک آدمی ان کی گرن تھپڑتا ہے گرمکھی زبان میں ہے تو اسے ہم امام بٹھا رہے تھے اس میں ہندوستان سے آئے ہوئے سکھ اور ہندو بیٹھے ہوئے تھے وہ تو نفلی عبادت کر رہے تھے تو جب ہم وہاں پہنچے بیٹھنے کے تھوڑے دیر کے بعد اس دن کو ایسے اشارہ کے وہ چھپ ہوگی تو مائک لے کر کہا کہ سارے پانیاں نوں جی آیاں نوں جوڑے بروں آئے نے جوڑے پاکستانوں آئے نے سب جی آیاں نوں کہ آج سارے کول جو میں توڑے انڈیا والوں سے کہنے جو میں توڑے ڈاکٹر زاکر نائک نے سارے پاکستان دے مولانا تارک جمیل نے تو انہوں ہسی چادر پانی ہیں او میں گیا تو انہوں نے ایسے دو چادر ہیں مجھو پہنائیں پھر کہنے گے تھوڑی جی گلوی کرنے گے وہاں میں چکر آ گیا تو یہ آدمی میں کیا بات کرتا ہے تو پھر اللہ نے مجھے وہ حدیث سجھائی میں کہاں میں توانوں ایک وفد کبیر والے اور خانے وال کے ہندووں کا آیا ہوا تھا ان کی ہماری اپس میں اتفاق ہو گیا تھا کہ چوبیس کو وہ آئیں گے تو چوبیس کو میں بھی پہنچ جاؤں گا تو کونید مدان ایک ہندو جو اس کا یوٹیوب چینل ہے وہ میں نے ایک دن سنا تو ہماری جو علاقے کی زبان ہے وہ بول رہا تھا تو میں نے چوہتائی کے ذمہ لگایا اس کا فون نکالو فون نکالا میں نے بات کی کہاں میں نہیں جاننا ہے کہ بتانو کون نہیں جاندا سطر سننے آئے کلپ سننے آئے تو اس نے آنا تھا تو دس مرد تھے تین عورتیں تھیں تو پھر میں نے اپنی زبان میں وہاں یہ حدیث قیام کی کہ ساڑے نبی کو لوگے سے کچھ ہے مل اسلام نہ فرمایا اطعام وطعام وطیب الکلام مل ایمان السبر و السماء ایل اسلام افضل من سلم المسلمون من لسانہی ویده ایل ایمان افضل حسن الاخلاق میں یہاں اے جنین انگلان کوئی سکھ ادا انکار کر سکتا ہے مٹھا بول بولو لوگ گاندھی سیوہ کرو سور کرو ماف کرو کسی انہوں تکلیف نہ دیو اپنے روئی چنگے رکھو کسی انہوں اختلاف ہے اے ساڑ نبیدی تعلیمات ہیں جب وہاں سے اٹھے تو وہ جو وفد آئے ہوا تھا ہمارے جنگلی لوگ کبیر والا اور خانوال کے وہ مجھ سے کہنے لگے جو انڈیا سے ہندو آئے گئے تھے جساں نو بکھرہ ٹائم کے میں نے ہم کو الگ بٹھایا وہ پورا اس کو نا اس کا ویڈیو بنائے وہ کہنا گا جی میں تا دھیر سارے گلان کٹھیاں کیتے ہوں یہاں تو انہوں کچھ ہونا ستے تو انہوں تا سارے یہاں بھول گئی ہیں تو انہوں بے کے میں نے کہا چلو یاد کرلا تو مجھ سے پوچھ رہا ہے اچھا بچے ہیں دی تربیہ تساکے میں کریے کبیر والا سوڑے نبی نے فرمایا اسلام دا سب تو وڈا عمل محبت ہے اپنے بچے ہیں محبت دیو پیار دیو توڑے گھنے جا ہونے ٹوکٹا کی کرو گئے تو توڑے کل نسے ہونے تو اس کے بعد ہم اٹھے ایک ہندو کہنے لگا آج پہلی لفع کسی کی بات سن کر میرے دل میں آیا ہے کہ میں اسلام کا مطالعہ کروں اور میں اسلام کو پڑوں گے تو پھر ہمیں وہ لے گئے بارٹر پر اور وہاں وہ دکھایا وہ ہندو وفد آتے ہیں اور وہاں سے پھر بسوں پر بیٹھ کر آگے جاتے ہیں وہاں سے بابس ہوئے تو کہنے لگے ہون وہ راستے میں رینجر کا ہوتا ہیڈ پارٹر ہو تو ان کے کرمل کہنے لگے کہ جب وہ ہمارے سارے رینجر کہہ رہے ہیں مولمہ سے ملنا ہے تھوڑے دیر جاناں اتر جائیں وہ لائن بنا کے کھڑے تھے میں نے سب سے مصافر کیا پھرہ سب نے بیوی سے اور بچوں سے ملایا وہ جو ہندو سانگ سے آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا اسے ہانسی آؤ جاتا ہے خانوال کبیر والا کے ہندو ہانسی میں بیٹھے ہیں اور ہانسی والے ادھر بیٹھے ہیں اسے آپ نے بھولی یا لے کٹھے وسائیں بڑیاں گلہوں اس سے ہیں میں نے کہا اچھا تو اسی دعا کرو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے وہاں بات ہوئی جہاں کوئی اور مسلم بات نہیں کر سکتے میں نے اللہ کا نبی کے حدیث سنائے لا الہ الا اللہ تو وہ پہلے مانتے ہیں نبی والی اخلاق والی حدیث میں نے سنا دی تو بڑا پشک تین سو کا عملہ تھا بابِ گروہ نے مجھے یہاں سے پکڑ پکڑ کے سب کے ساتھ فوٹو کچھوائیں میں ہی طرح وہاں چلنے سے نہیں تک سنتالی سے کٹ پھر آئے جتنا میں فوٹووں سے تھک گیا پھر وہ جو ہندو آئے ہوئے تھے وہاں سے انہوں نے دیکھا کوئی بڑا ہی مہاراج ہوگا وہ بھی بھاگ بھاگ کہ مجھے جانتے ہوئے نہیں تھے میرے ساتھ سیلفیں بنا رہے تھے میرے ساتھ فوٹو کچھوائے تھے اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے محبت چونکہ میرے بیان میں زیادہ اخلاقیات ہوتے ہیں تو یہ تو ہر ایک سنتا ہے مندو بھی سنتے ہیں سکھ بھی سنتے ہیں عیسائی بھی سنتے ہیں سارے سنتے ہیں دوسرا اللہ نے مجھے اسلام کی دعوت دینی کی توفیق دی تو ہر مسلک کے مسلمان سنتے ہیں سپس بھی سنے